گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا واصحابه طائبین الطائبین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترد من المؤمنین انفسست و اقوالنا بأین لهم مجدنا صدق اللہ علیہ وسلم غوف اعظم ومن بے سروساما مددے قبل اے دن مددے کعب اے امام مددے بگیلہ بے بلا اختار کشکی ضعیفان شخص ترات کشکی بہم کے خاجے عثمانی ہاں مددن یا معونکی 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 اللہ صبحِ وطن پہ شامِ غریبہ کو دو شرف صبحِ وطن پہ شامِ غریبہ کو دو شرف یعنی شفیعی روزی جزا کا کھو تجھے حرمہ نصیب ہوں تجھے امید کے کھو جانِ مراد کانِ تمنا کھو تجھے مجرمِ اپنِ عقب کا سامہ کھو شفا یعنی شفیعی روزی جزا کا کھو تجھے اور صبحِ وطن پہ شامِ غریبہ کو دو شرف بے کس نواز دے سوالہ کھو تجھے میرے پیارے آپ صلی اللہ تعالی دانے اس سرزم کے پیارے دیوان آئے کرمہ کہ جس سے کہ میں نے دلاوت کرنے کا شرط حاصل کیا ہے خالقِ ججرد مالکِ ججرد کے سب پوت و فیر مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو اکثر کرنے اور اس سرزم کے پیارے دیوان آئے کرنے کے پیارے دیوان آئے کرنے اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ آپ مسلسل در اجتماع کی تشریف لاتی ہیں تو آپ کو ہمارے مبندقی کہتے ہیں سبحان اللہ کا تاکہ آپ کے نام کا ایک درخت جنت میں لے جائے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی پابل نہیں کریں اللہ جنت کی مقامتہ فرمائے گا حج کریں حج کا بدلہ جنت ہے مگر جنت کی بشارت جب آج ہم قوم کو سناتی ہیں تو لوگوں کو جتنا خوش ہونا چاہیے وہ اتنا خوش نہیں ہوتے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے جنت کیا ہے اور سائز کے بات ہے کہ جو چیز انسان تو معلوم نہیں ہوتی انسان اس کے ملنے اور نہ ملنے پر کوئی ریکشن بھی ظاہر نہیں کہتا ہے ملنے پر پوشی نہیں نہیں نہ ملنے پر کوئی غم نہیں اور حالانہ جنت ہے بھی ایسی ہی کہ جنت کے بارے میں نہ کوئی آپ کو ہمیں سے مکمل طور پر جیسی جنت ہے ویسی بتائی نہیں سکتا ہے کیونکہ جنت کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء کرنایا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو نہ تصور میں آسکتی ہے نہ تخیل میں آسکتی ہے نہ بیان میں آسکتی ہے جو کو بیان کیا گیا ہے سمجھنے اور سمجھانے کے لئے جو کو بیان کیا گیا ہے اس سے بہتر بھی جنت ہے تو چونکہ لوگ آج دنیا میں قومِ مسلم کی بہت سی سے دیور بھاگ رہی ہے کہ انہیں معلوم ہی لیے کہ مرنے کے بعد کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد اس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ جنت کیسی ہے اس جنت کی نعمتیں کیسی ہیں اس جنت کا حال کیسے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے آنگانوں اور ہمیں جنت میں بھی ملنی ہیں انشاءاللہ اس لئے کہ اعلان قبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اعلان کرنایا کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا ہے کیا خرید لیا ہے ان کی جان کو اور ان کے مال کو ایمان بابا نے اللہ کے ہاتھوں اپنی جان اور اپنے مال کا سودا کر لیا ہے اب جب ہم نے اپنی جان اور مال مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بازہ میں اللہ عز بجلدہ کے ہاتھ کو بیٹھ دیا تو اس کے بدلے اللہ ہمیں کیا دے گا تو فرما تھا ہے اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جان اور ان کا مال لے کر ان سے جنت کا وعدہ فرما یعنی جنت ہمیں دے دی اور ہمارے ماں اور ہماری جان کو اللہ نے دے دی تو اب ہم نہ ہم اپنے مال کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہماری جان کو اس لئے کہ یہ جان اور مال ہم نے اللہ عز بجلدہ کی بارگاہ میں بیٹھ دیا ہے اور جو چیز اس کو دے دی جاتی ہے اب اس پر اسی کا قبضہ ہوتا ہے اور دوسرے کا قبضہ بیچنے والے کا قبضہ نہیں ہوتا تو جان اور مال جو اللہ ہی کی کی ہوئی تھی کرم تو دیکھیں آپ کو کہ اپنے کرم سے جان بھی دی مال کی عطا دیا اور پھر واپس اس کو اللہ تعالی نے خرید ہی لیا اور ہمیں جنت عطا فرما دی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان تو اہلِ احمان کے پی جان اور مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید ہی لیا ہے وہ جنت کیا ہے اس جنت کی شان کیا ہے اس جنت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے میں تقریب کی انداز میں نہیں بلکہ جرس کی انداز میں کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلیں کہ جس جنت کا وعدہ کیا دیا ہے وہ جنت کیا ہے ایک شخص سے میری ملاقات ایک مرتبہ تکرین میں ہوئی گی اس نے مجھ سے پوچھا کہ جنت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ بھی مسلمان ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جنت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے سو سکتا ہے کہ جب مسلمان مریں گے تو انہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا اور جنت میں کھانے کے لئے بریانی نہیں دیگی بس میں اتنا جانتا ہوں اور اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کتنے افسوس کی بات ہیں کتنی عظیم و شان جنت کو لوگوں نے کس قدر محدود سمجھا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوانوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادھر دنیا سجن المومن و جنت کافی ہو کہ دنیا اہل ایمان کے لئے قید کھانا ہو اور کافی کے لئے جنت میں کافی یہاں بہت عائش و آرام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں مزن روکتے ہیں آزادی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں مگر کل پیدان میں اللہ تعالی انہیں ہمیشہ کے لئے جہانے ہمیں ڈال دے گا اور ارلی ایمان کو جنت عطا فرمائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوان جنت کیا ہے جنت ایک مکان ہے اور بہت بڑا مکان ہے اس کا اندازہ انسان وجائی نہیں سکتا البتہ اتنا بتایا گیا ہے کہ ایک ادنا جنتی کو ایک سب سے چھوٹے جنتی کو اللہ تعالی جو جنت عطا فرمائے گا اور اس جنت میں اندر وہ اپنا جو کوڑا رکھے گا تو اس کوڑے رکھنے کی جگہ ہماری دنیا کے براؤن بڑھ ہماری دنیا جتنی بڑی ہے اتنا بڑا مکان صرف انسان کے ایک جنتی انسان کے کوڑا رکھنے کے لئے بنائے گئے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ لگائیں کہ جس جنت کے اندر کوڑا رکھنے کی جگہ اتنی وصل ہوں وہ جنت اتنی بڑی ہوگی آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتیں البتہ اتنا کہا گیا ہے کہ ایک انسان کو جو جنت دی جائے گی اس جنت سے لے کر دوسری جنت تک کا ایک درجے سے لے کر دوسرے درجے تک کا جو باصلہ ہے وہ زمین اور آسمان کے مصاصف کے برابر ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت میں جب جنتی کو داخل کیا جائے گا تو جب سب سے چھوٹا ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کی خدمت کے لئے کم از کم کم اس سے کم بلکل کم دس ہزار خادم ہوں گے ایک ادنا سے جنتی کے لئے دس ہزار خادم ہوں گے اور ان کے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے پیارے موجود ہوں گے اور ان کو کم از کم دو ہورے پڑھ جائے گی ان دو ہوروں کی شاعر جو ادنا سا جنتی ہے کم از کم کم کی بات میں کر رہا ہے ابھی زیادہ تو آپ سنیں گے اور آپ مچ لیں گے اپنا ایمان تازہ کریں گے اور جنت میں جانے کی تمنہ کریں گے جنت کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہوگا تو جو سب سے کم اور چھوٹے طرح سے قادمہ در درجے کا جنتی ہوگا اس کو کم از کم دو ہورے دی جائے گی اور اس ایک ہور کا جو ڈپڑتا ہوگا وہ آپ کی تمام دنیا سے بہتر ہوگا یعنی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اس ایک ڈپڑتے کے آگے اور اس ڈپڑتے کے آتر کی شان یہ ہوگی کہ اگر وہ ادنا درجے کی جنتی کو جو ملنے والی بھور ہے اگر وہ اپنے ڈپڑتے کا ایک پنوں صرف زمین پر یوں کر دے یعنی زمین پر وہ نہرا دے تو زمین پر ایسی چھمک ہو کہ دنیا کے سارے انسان اندے ہو جائیں اور بہوش ہوتے کے گھر پڑیں ان ہوروں کی موہ کے اندر جو جواب ہوگا ان ہوروں کے موہ کے اندر جو پھوک ہوگا اگر ساتھ سمندروں کے کھارے پانی کے اندر ایک ہور جو آتنا جنتی کو ملنے کی وہ دو ہوتے ان میں سے ایک ہور اگر ساتھ سمندروں کے اندر جو پھوک ہو تو وہ پانی جو سمندر کا ہے وہ شہد سے زیادہ ملتا ہو جائے ان کے موہ کے اندر جو لواب ہے جو ٹھوک ہے اس ٹھوک کے یال آدھے ایک ٹھوک چھوٹا سا ٹھوک اگر وہ ساتھ سمندروں میں ٹھوک دے تو وہ شہد سے زیادہ ملتا ہو جائے اور یہ صرف کہانی کس کا نہیں یہ قرآن مقدس کی بات ہے یہ حدیث مبارکہ کی بات ہے ورنہ جنت میں اتنی عظیم تاریخ اور تعریف پیار کی گئی ہے کہ غالب جیسا بیچارہ دھوکہ کھا گیا اور غالب جیسا آدمی سوچنے لگا کہ کیا اتنی نعمتیں بھی کئی ہو سکتی ہیں تو اس کو کہہ اُٹھا بیچارہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو بہلانے کے لئے غالب یہ خیال اچھا ہی یعنی وہ یہ سمجھا کہ لوگ جو ہیں وہ دل کو بہلانے کے لئے ایسی باتیں کرتے ہیں مگر جو یہ سوچے کہ ماں زندہ جنت کا ذکر صرف دل کو بہلانے کے لئے وہ کافی ہوئے ہیں جنت ایک حقیقت تھی جس کا ذکر سلطہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جا بجا پرمایا سوری علمان میں انہ ropes خرج فرمایا سوری باطل میں انہamat nice خرج فرمایا سوری تہل میں انہ trifle انہ مت کانہ کس زکر پرمایا گویا کہ ہر ancirent پر کہیںف كلف جنت کا ذکر کوئی کوئی کا تحصیل موجود نہیں جس کی اندر اشارے منائے جنت کا ذکر موجود نہ ہو میرے پیارے آفر سلزم کے پیارے دوانوں تو ایک بھول کی بات چل گئی تھی کہ اگر وہ ساپ سمندروں کے اندر دھوک دے تو سارا پانی شہد سے زیادہ مریمہ ہو جائے اور ایک بھول کے کنگن کا شان جائے کہ اگر اس کا کنگن زمین پر ڈال دیا جائے تو اس کے کنگن سے ایسی روشنی اتلے کہ مشرق اور مغرب اس سے روشن ہو جائے اور اس کے سامنے اس کنگن کے سامنے جو وہ جنتی عدنات سے جنتی جو عدنات جنتی ہے اس کو جو ملنے والی رو رو جو کنگن پہنے ہیں اگر وہ کنگن زمین پر آ جائے تو اس کے سامنے سورج کی روشنی چراغ کی طرح ہو جائے اور ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک کیا آیا ہے جیسے سورج نکلنے کی وجہ سے ستاروں کی روشنی مان پر جاتی ہو اور ستارے نظر نہیں آتے اسی طرح سے اللہ اگر وہ کنگن زمین پر آ جائے جو سورج نظر ہی نہ آئے اس کی روشنی کی وجہ سے سورج چھپ جائے یہ شان ایک عدنات جنتی کی ہے اور پھر میرے آپا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی اندر جو ملتی ہے وہ جنت کی ملتی امبر کی ہے جنت کی جو ملتی ہے امبر جانتے ہیں امبر ایک اکنیوں کی تشکو ہے وہ تو ابھی کروڑ پتیوں کو محسر نہیں ہے امبر ایسی تشکو ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہ تو دنیا کی امبر ہے جنتی جو چیزیں ہیں اس کے نام دنیا کی طرح ہے مگر وہ دنیا کی طرح صرف نام ہے اس کی حقیقت اور توسیت دنیا کی طرح نہیں وہ دیکھنے میں دنیا کی طرح بولنے میں دنیا کی طرح مگر وہ دنیا سے بہت آلہ کالیٹی ہے بہت اوچی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اس کی جو زمین ہے وہ امبر کی زمین ہے اور اس کی جو گھاس ہے وہ ہماری اپنی گھاس کی طرح نہیں ہے بلکہ اس کی گھاس جنتی زافران ہے اور پھر جو جنت کے مہن بنائے گئے ہیں جنت کے مہن چاہتیوں سے بنائے گئے ہیں ایک سونے کی ایک چاندی کی پھر وہ ہمارا دنیا کا سونا نہیں دنیا کی چاندی نہیں بلکہ جنتی چاندی جنتی سونا سونے کی چاندی کی یاکون کی ایٹ لال اور زبرجت کی اور اس کا جو گارہ ہے جو گارہ کلاتے ہیں جو بناتے ہیں وہ جانتے ہیں کیا ہے ہم سمی کا گارہ بناتے ہیں مٹی کا گارہ بناتے ہیں اور چونے کا گارہ بناتے ہیں بالو کا گارہ بناتے ہیں اور جب اس کا گھر بناتے ہیں اتنا خوش ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا کوئی نہیں مگر سونے کی چاندی کی یاکون کی لالی زبرجت کی ہری ان چار ایٹوں سے مل کر جنت کا محل بنتا ہے اور اس کا جو گارہ ہے وہ مشک موشک کا گارہ ہے اور مشک کے گارے سے جنتی محل بناتے ہیں اور وہ جنتی محل کیسا ہے باہر سے دیکھیں تو اندر نظر آئے ہیں اندر سے دیکھیں تو باہر نظر آئے ہیں اور اس کی شان ہے کہ وہ اتنا اونچا ہے کہ اس کی اونچائی کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا اور وہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کو کوئی تصور میں لائی نہیں سکتا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنتی محل ایک ادنا جنتی کو کتنے دیے جائیں گے ایک جنتی محل وہ کتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا وہ ایک جنتی محل ہوگا کہ ایک ہزار ساتھ تک تیز رفتار بھوڑا دولایا جائے تو کتنی لمبائی وہ دور سکتا ہے اتنا لمبا جنجت کا ایک محل ہوگا اور وہ ایک ادنا جنتی کو دیا جائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنجت میں چار محلیں ہیں کتنی محلیں چار محلیں ہیں ایک محل پانی کی ہے اور وہ پانی کیسا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دودھ سے زیادہ سفید ہے برب سے زیادہ کھنڈا ہے شہد سے زیادہ میٹھا ہے اس کی یہ شان ہے ایسا وہ پانی کی محل ہے اور دوسری محل شہد کی تیسری محل دودھ کی اور چوتی محل شراب کی وہاں شراب بھی نہیں ہے مگر دنیا کی شراب کی طرح شراب نہیں ہے یہاں کے شراب بھی ہو تو چار تکریفیں ہوتے ہو ایک تو وہ شراب کڑوا ہوتا ہے بدودھہ ہوتا ہے اور اس شراب کے پینے سے سر میں درب ہوتا ہے اس شراب کے پینے سے اقل و ماہوک ہوتی ہیں دنیا کی شراب اور اس شراب کے پینے سے اقل و ماہوک ہوتی ہے سر میں درب ہوتا ہے اور تikریف یہ ہے کہ پیشان بھی قطط سے آتا ہے انسان نشے میں بہاوکاتے OK کرتا ہے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے یہ دنیاں کی شراب کڑوی بد مزا درد سر لانے والی فیش کلام بکھوانے والی اور بار بار کسرت سے پیشاتی حاجت کروانے والی اور جو جنگت کی شراب ہوگی وہ کڑوی نہیں ہوگی وہ شیری ہوگی اس کو پینے کے بعد رشاہ پیدا نہیں ہوگا اس کو پینے کے بعد کوئی رشاہ نہیں کوئی درد سر نہیں کوئی تکریف نہیں کوئی پیشاب نہیں اس لیے کہ جنگت میں نہ کوئی پیشاب ہے نہ پاکھانا ہے وہاں پر اللہ پبارک بتانا نے انسان کو کھانے کے لیے جو انتظام فرمایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک ہاتھی کی طرح جنگت میں پرندے ہیں اور خوبصورت ایک سے ایک پرندے جنت کی پرندے کیسے جنتی سوچے کا کاش ایک پرندہ میں کھاتا تھا ابھی وہ سوچے کا کاش میں کھاتا تھا وہ پرندہ اونتے اونتے اپنے آپ بھن جائے 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 اور گھن کر اس کے ہاتھ میں آ جائے اور جب گھن کر اس کے ہاتھ میں آئے گا وہ کھائے گا جتنا جیچ آئے گا وہ کھائے گا بس کھانا اس کا ختم ہوگا پھر وہ پرندہ دوبارہ اول کر کے چلا جائے یعنی وہاں پر وہ کھانا ختم نہیں ہوگا پھر اس کا دل چاہے گا کہ میں عام کھاؤں کیلے کھاؤں تو جیسے ہی وہ سوچے گا کہ میں کھاؤں وہ درخت اس کے سامنے آ رہا اور وہ پکا ہوا اپنے ہاں سے توڑے گا اور جب اپنے ہاں سے توڑے گا تو جیسے ہی توڑے گا اس کی جگہ فوراں گسرا پلا جائے گا کیونکہ جنت میں کمی نہیں ہوئی نعمت ہی ادھر بل توڑا اور اس کی ہاتھ میں آ گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جنت کے ایک لکمے میں کتنے لکمے میں جنت کے ایک لکمے میں بہتر تیشے ہوئے کتنے بہتر تیشے کتنی لسلتیں بہتر لسلتیں اور قربان جائے کہ ایک لکمے میں جب بہتر لسلتیں آئے گی تو ہر لسلت کا مزہ ہم کھان چکھے گا ہر لسلت کا مزہ انسان چکھے گا ایک لکمے میں جب بہتر لسلتیں ہوگی اور ہر لکمے میں اس کی طرح بہتر بہتر قسم کی الگ لسلتیں ہوگی ایک بھی اس کا پھل ہوگا اس کا رنگ الگ ہوگا اس کا مزہ الگ ہوگا اس کا مزہ الگ ہوگا سہابہ نے ارس کیا یا رسول اللہ جب کوئی اتنا کھائے گا تو کتنا کھائے گا آقا فرماتے ہیں سو مرد مل کر جتنا کھاتے ہیں اتنی کھانے کی طاقت اللہ ایک انسان کو یعنی جتنی کپیسٹی جو ہے سو مرد مردوں کے پیٹے ہوگی اس سب سے ملا کر جتنی بنتی ہے جتنی گنجائش کی جو ہے وہ گنجائش نکل کی ہے یعنی ایک انسان چلچت میں سو مردوں کے برابر کھانے گا اس کو سو مردوں کے برابر طاقت دی جائے گا مگر محبت عزمی نہیں ہوگی وہاں پیشابہ کھانا نہیں ہوگا انسان کھائے گا پیے گا ایک کشکدار دکار نکلے گی اور ساکھا کھانا حضم ہوگا ایک کشکدار کھسینہ نکلے گا اور ساکھا کھانا حضم ہو جائے گا یہ جنت کی شان ہے یہ جنت کا مقام ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت کرماتے ہیں کہ جب جنتی کی اس کی شادی کی جائے گی جنتی کی شادی خوروں کے ساتھ آجا گیا دیکھئے نکاح ایسی چیز ہیں کہ نکاح دنیا میں بھی ہے اور جنت نکلے گی یعنی اللہ نے ہم اپر کتنا کرم فرمایا کہ دنیا میں رہو تو نکاح کرو اور جنت میں رہو نماز نہیں ہوگی جنت میں مگر نکاح ہوگا جنت حج نہیں ہوگا جنت میں مگر نکاح ہوگا نکاح کیوں اس لیے کہ حج اللہ کی عبادت ہے نماز اللہ کی عبادت ہے اور نکاح جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے مگر اس میں پائدہ بندے تھے تو نکاح ایسی سنت ہے نکاح ایسی سنت ہے کہ جو جنت میں بھی رہ گئے اس کی شروعات ہی جنت میں بھی ہیں نکاح کی شروعات ہی جنت میں بھی ہیں اور وہ کرنے کے بعد بھی جنت میں قائم رہ گا مگر لوگ نکاح اتنا مشکل کر چکے ہیں کہ اب بلکل میرے آقا علیہ السلام تو تفتیم تو فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا کرنا مشکل ہو جائے لیکن آج لوگوں نے جہاں معظم کا زنا کو آسان کر کے نکاح کو مشکل کر چکے میران میں نہ موضوع ہو نہیں تو اللہ پاک جنت میں جو ہے وہ ہوروں کے ساتھ نکاح فرمائے گا وہ ہورے کیسی ہوگی قرآن کہتا ہے وہ بڑی بڑی آنکھیں والی ہوگی اٹھے ہوئے جوبنوں والی ہوگی اور وہ ہورے گاناں بھی گاتے ہوگی یہاں پر لوگوں کو گانے کا بڑا شوق ہوگی دیکھیں اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ یہاں انسان جو ہے وہ جو کہ راگ کو گیت کو پسند کرتا ہے تو یہاں گیتے گانوں سے فیش اشعار سے رکھو وہاں گانے کے لئے بہت بہترین بڑوں کا انتظام کر گیا یہاں کی گاتی ہے تو کتا بات کی آواز کی اپی 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 پھر کی لوگ گیوانے والیوں نے گانے کے مگر قربان جائیں میرے حق کی عظمتوں پر اللہ تبارک و تعالی نے گانے والیوں کے انتظام کیا وہ گائے گی مگر کیا گائے گی یہ پھیش اشعار نہیں بلکہ وہ جو کچھ بھی گائے گی اللہ کا ذکر کرے گی اور ساتھ ساتھ میں بھی کہے گی کہ ہم تو حسن والی ہیں ہم بڑی عمرو والی ہیں ہم شوہروں سے پیام کرنے والی ہیں ہم شوہروں سے محبت کرنے والی ہیں ہم شوہروں سے وقاداری کرنے والی ہیں جنگت کی مور اس طرح کا گانہ گائے گی گانہ سنائے گی اور ایک انسان کو جب پیاس گئے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پانی جو بھی وہ پینا چاہے گا فورم اس کے پاس آئے گا ایک قطرہ کم بھی نہیں آئے گا ایک قطرہ زیادہ بھی نہیں جتنی اس کی پیاس ہوگی اتنا ہی آئے گا یہ کھان ہوگا یہ تہفیت ہوگی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی ستر کسم کے لباس پہنے ہوگی کتنے کسم کے ستر کسم کے لباس اور سبتر قسمت کے لباس میں وہ کیسی ہوگی خوبصورت آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما وہ اتنی خوبصورت ہوگی اتنی خوبصورت ہوگی کہ انسان اس کے چہرے کے آئینے میں اپنا چہرہ دے دی یعنی اس کے گال میں چھمکدار ہوں گے آئینے کی طرح آئینہ کے تشکی دی گئی ہے اس کو سمجھانے کے لئے آئینہ کی آگیا ہے مگر یہ دنیا کا آئینہ حیثیت کیا رکھتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ اس کے گال اتنے خوبصورت اور چمکدار ہوں گے کہ انسان اس کے اندر اپنا چہرہ دیکھے گا اور جب ایک بھور کی پیڑ پر اس کا شوہر ہاتھ رکھے گا بھور کی پیڑ پر جب اس کا شوہر ہاتھ رکھے گا تو وہ ہاتھ اس کے گوش اس کی ہڑی اور اس کے سکتر لباب کے اندر سے سینے کی طرف سے نظر آگیا اب سوچے وہ کتنی خوبصورت ہوگی اور وہ کتنی خوبصورت ہوگی کہ اس کی جو پندلیاں ہیں جو چمڑے کے بعد گوشت گوشت کے بعد ہڈی ہڈی کے بعد گودے میں جو گودہ ہے نا پندلی کا وہ انسان کو اس کے گوشت اور چمڑے کے باہر سے نظر آئے گا وہ اتنی خوبصورت رسولتی قرآن نے اس پور کو اس عورت کو اتنی رہا بیان کیا ہے کہ وہ بلکل ایسی ہیں جیسے سید کے تر چھپا ہوں گا قرآن نے تشبیح بھی ہے پورے ایک بہدہ نہیں کچھ پڑا ہے کہ میں میں تیری جنت کو لے کر کیا کریا جس میں ہزاروں برس کی گورے ہوئے ہیں تو وہ نادا نہیں جانتا کہ دنیا میں جب عورت اور مرگ جتنے دن گزارتے ہیں اتنے پورے ہوتے ہیں جیسے جیسے دن گزارتے ہیں وہ ایسے ویسے پورے ہوتے ہیں وہ ایسے ویسے شباب بھلتا ہے یہ دنیا کی قیفت ہے مگر جنت کی قیفت یہ ہے جیسے جیسے دن گزریں گے جوانی لکھتی جائے گی جیسے جیسے دن گزریں گے جوانی لکھتی جائے گی اور شباب بھلتا جائے گا اس کو بھلتا جائے گا تو نادانوں سے کہہ دو بڑان مقدس کے اندر اللہ تبارہ ہوتارہ نے بھورے جنت کو جنت کی عورت کو سیر کے موٹی سے تشبی دی ہے یعنی کہ سیر کموٹی جس طریقے سے سب کی نگاہ سے چھتا ہوتا ہے اسے نہ کوئی ہاتھ دگا گا ہے نہ اسے کوئی دیکھ باتا ہے اسی طرح سے بلا پشتی و تمثیل جت جتی ہور جسی مرد کو دی جائے گی اس ہور کو اس مرد سے پہلے نہ کسی مرد نے دیکھا ہوگا نہ کسی مرد نے ہاتھ آگا جیسے اوپر پسیر ہی موٹی کو اپنے اللہ چھپا لیتا ہے کوئی سید کو پکڑنے والا موٹی کو ہم تک نہیں پہتا اور کوئی سید کو پکڑنے والا موٹی کو دیکھ نہیں پاتا ایسے ہلتا نے چھپا رکھا ہے جو جس کی ہیں وہ وہی دیکھیں اور اس کے علاوہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے ان کے بابوں کا حال یہ ہے کہ قربان جائے اللہ نے ان کے بابوں کو ایسا پیدا فرمایا ہے کہ اللہ عبر ان کے بال ریشم سے زیادہ نرم ہے یہ دنیا کا ریشم وہ بھی مصمری ریشم قدرتی ریشم جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اس سے بھی زیادہ نرم ہے اس لیے کہ وہ جنت کا ریشم ہو اللہ تعالی نے اس کو ایسا خوبصورت بنایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد بناتے ہو پھر جنت میں کیا ہوگا جب جنتی جنت میں داکھیں گے تو اللہ تعالی ان کو بکتر دے گا صحابہ نے اس کے یا رسول صلی اللہ سو سو بیویاں ہوں گی تو کیوں سو سو بیویوں کے ساتھ ہم کیوں کر زندگی گزار سکیں گے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ جتنی بیویاں دے گا جتنی بیویاں دے گا جتنی بیویاں ملے گی اتنی طاقت بھی ملے گی راقہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں بستر دیا جائے گا ان عورتوں کے ساتھ جو ہے اپنی خواہش کو سکرہ کرنے کے لئے بستر دیا جائے گا بستر کتنا بڑا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اتنا بڑا بستر ہوگا اور اس کی لمبائی جو ہوگی وہ سکتر سال تک کے جو جو بھوڑات ہوتا ہے اتنا لمبا وہ بستر ہوگا اور پھر لوگوں کو نید نہیں آئے گی بس لوگ تو اسی جنت میں کوئی کھائے گا کوئی پیے گا وہاں سونا نہیں ہوگا کوئی ملت کو اٹھائے گا کوئی چاہے گا کہ دنیا میں مجھے بچے ہوئے تھے یہاں بھی بچہ ہو تو جیسے وہ سوچے گا بچہ ہو اور وہ بیوی کے قریب جائے گا اور قریب جانے کے بعد فوراں اس کی بیوی مراد سے ہو جائے گی فوراں بچہ بھی پیدا ہو جائے گا اور بچہ جیسے پیدا ہوگا وہ تیس سال کا چاہت ہو جائے گا یعنی جو جنت میں ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہاری بیویاں نیک ہیں تو وہ تمہیں جنت میں ملے گی مگر دنیا میں بہت سارے لوگوں کی بیوی بوڑی ہو چوٹی ہیں اس کے سر کے بال بالکل عجیب و غریب ہو چکے بوڑی جب عورت ہو جاتا ہے تو اس کے سر کے بال قراب ہو جاتے ہیں اس کی آنکھوں میں کیچن رہنے لگتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے وہ نحیب ہو جاتا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری دادی اممہ نانی اممہ ہے اتنی بوڑی ہو چکے ہیں مگر جب کل یہ جنت میں جائے گی تو اللہ تعالیٰ اسے بھی تیس سال کی جوانی اطاف کرواتے گا اور جب آپ جنت میں تیس سال کے جوان ہی رہیں گے کبھی ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی سب ہم عمر رہیں گے اور تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر تخت پر سب بیٹھیں گے اور وہ جو تخت ہوگا وہ سونے کے جنت کے سونے کے تار سے بچھا ہوگا مگر سب بیٹھیں گے جنت میں تکیہ لگا کر تخت پر مگر کوئی کسی کی طرف پیٹ نہیں کرے کوئی کسی کی طرف یعنی وہ جنت اتنی وسیع ہوگی کہ سب دوسرے کے سامنے ہوں گے ہستے ہوں گے کھل کھلاتا ہوں گے بولتے ہوں گے بزے کرتے ہوں گے وہاں کوئی کسی کی چوچی نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا میں نے ہاں سوچا جب میں کھرابے لے کر کے بیٹھا یہاں آیا کوئی بہت ہی بھی آئی اور سوچا جنگیب کی سوچ پر ہس گئی میں نے سوچا کہ جنت میں کوئی چگلی کیوں نہیں کرے گا جنت میں جھگڑا تو نہیں ہوگا تو میں نے اسی جی سوچا کہ جنت میں کوئی چگلی سیدھی نہیں کرے گا کہ چگل کو جنت میں آئے گئے نہیں جو چگل کو روگا وہ چگل کو تو وہاں جائے گا جہانیوں میں جائے گا تو چگل کو جو دنیا میں چگلی کرتا تھا وہ جہانیوں میں جائے گا تو جو دنیا میں چگلی سے پچھتا تھا وہ جنت میں جائے گا تو جس نے دنیا میں چگلی نہیں کی وہ جنت میں چگلی کوئی کرے گا اس لئے وہاں کسی کی چگلی اور گیو نہیں ہوگی وہاں جھگڑا بھی نہیں ہوگی ضرر پہنچانے والے لوگ وہاں نہیں ہوں گے جو لوگ یہاں پر ضرر حقان پہنچاتے ہیں جھگڑا لگاتے ہیں کتنا فیلاتے ہیں وہ لوگ تو وہاں جہنم میں ہوں گے وہ جہنم میں ہوں گے تو جب جھگڑا لگانے والے لوگ بھی نہیں ہوں گے تو پھر وہاں جھگڑا بھی نہیں ہوگا اللہ بات قرآن مقدس میں فرماتا ہے وہاں کوئی نقب و بات کی نہیں ہوگی حضور و خیش بات کی نہیں ہوگی یہ سب کیا محبت کی باتیں ہوگی سب لوگ اچھیت کے باتے کریں گے ایک دیگلے سے پیار کریں گے محبت کریں گے ایک سیک لباس پہنے کہ میں ایک مرتما میں سو لباس پہنے اللہ اسے سو لباس پہنے مگر اس لباس کی شان ہوگی پہلا لباس بھی نظر آئے گا اور آخر لباس بھی نظر آئے گا سر کے بال ہمیشہ جتنے رہتے ہو ہتنی رہے گے سر کے بال ہوں گے وہؤں کے بال ہوں گے اور پھر سر مہوں کے علاوہ پلک کے علاوہ اور جسم پر پھر کوئی بال نہیں ہوگا پورا جسم پر بالوں سے خالی ہوگا نہ وہاں ناکن بڑھیں گے نہ وہاں کپڑے مہلے بھولیں گے نہ وہاں پر کوئی کسی سے بشمنی رکھے گا نہ کوئی عداوت رکھے گا اس طرح سے لوگ جنت میں زندگی گزارے گا اب ایک ہفتہ جنت میں گزرے گا یہ ایک ہفتہ سمجھیں سمجھانے گا جب ایک ہفتہ اہل جنت کا گزرے گا تو پہلے بھی یہ بتا دوں کہ جنت کا گیٹ بھی اتنا بڑا تھا کہ آپ کو پتا چاہے جنت کا گیٹ اتنا بڑا ہے کہ ستر سال تک تیز ربطار بڑا جتنا دور سکتا ہے اتنا بڑا جنت کا گیٹ ہے مگر جنتی تھی کسرت سے جائے گے جنت میں کہ جب وہ خسرے ہوں گے تو ایک خسرے کے مونڈے سے دوسرے کا مونڈہ لگتا ہوگا اس طرح خسرے ہوں گے اور اتنے لوگ خسرت سے جنت میں جائیں گے کہ جنت کا دروازہ چرچرانے لگے گا کسرت سے جانے والوں کی وجہ سے اور اس کی خشبو جو جنت کی خشبو ہوگی وہ پانس سو سال کے پاسکے سے آئے گا یعنی پانس سو سال کے دور کے پاسکے سے جنت آئے گا یہ پانس سال تک تیز ربطار بڑا دور سکتا ہے کتنی دور سے جنت کی خشبو آئے گی جنت کی تھنڈی تھنڈی ہواے آئے گی اور جنتی جو ایک مرتبہ جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا تو اب جنت میں ایک ہفتہ گزرے گا خوب کھائیں گے پیٹیں گے اور جنت میں ایک درک اسی ایک درک ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ سو سال تک کے تیز ربطار بڑا دور جائے تو بھی اس درک کی سائے سے پار نہ ہو سکتے وہاں کیلے کے درک ہے بیری کے درک ہے جب بیری کے درک کا ذکر آیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ اکثر دیہاتی جو صحابہ آتے تھے وہ ہمارے لئے آتانیہ پیدا کرتے تھے کیا آساس ہے کہ جو سوال کرتے ہوئے ہمیں درکتے تھے وہ بے درکتے تھے کچھ لوگ ایسے ایسے دیہاتیوں کی عادت ہوتی ہے کہ دیہاتی کسی کی پرواہ نہیں کرتے وہ پوچھ لیسے تو ایک آئے کہ کہ یا رسول اللہ مجھے تو تصور نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جاندے میں بھی کوئی تکلیف دے گا کہ کیوں تجھے کیا تکلیف ہو گئی جنت کے اندر تو انہوں نے کہا حضور قرآن میں اللہ نے جنت میں بیری کے درکتے کا ذکرت لیا تو آقا بیری کے درکتے میں تو کھوٹے ہوتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بس قضائے آیا کہ وہ صحابی دیاری تھے فرمایا اللہ نے جو جنت میں بیری کے درکتے کا ذکرت لیا تو اشارت اللہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بیری کا جو درکت ہوگا وہ کاتوں کے بغیر ہوگا دنیا کے اندر بیری میں جہاں جہاں کاتے ہوتے تھے اس کی جگہ پر اللہ تعالیٰ پر پیدا پر آئے گا اور ان فل کی شان یہ ہوگی کہ جب ان فلوں کو کھایا جائے گا تو ایک بندہ اس فل میں جو بیری کا پل ہوگا کھانے کے بعد اس کی جو لست ہے اس کی لست کو اتر الگ الگ انداز سے محسوس فرمائے گا تو اسی طرح خوب شان و شوکت میں مزے میں ایک ہفتہ گزرے گا اللہ فرمائے گا سب اہلِ جنتی جمع ہو جاؤ گا تب لوگ اپنے اپنے تخت پر بیٹھ کر جائیں گے جہاں بھولایا جائے گا ایک جگہ ہوگی کوئی کسی کو اللہ مشکہ چھنے پر بٹھائے گا ایک اپنے کے اندر کی روضات بتاتا سمجھانے کے لئے جنت کے اندر کوئی مشکہ چھنے پر بیٹھے گا کوئی چانچی کے تخت پر بیٹھے گا کوئی سونے کے تخت پر بیٹھے گا یہ حال ہوگا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلوے کو بے نقاف فرمائے گا جب اللہ اپنے جلوے کو بے نقاف فرمائے گا تو روایتوں میں آتا ہے جیسے ہی امیر کے چاند کو تجسس سے دیکھتے ہیں چاند کا انتظار کرتے ہیں کہ چاند نظر آئے اور پوری دنیا میں جو جہاں زمین پر کھنا رہتا ہے وہ وہی سے چاند کو دیکھتا ہے یعنی کسی کا آگے پیچھے کھڑا رہنا کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا میرے آقا سمجھانے اللہ اپنے جلوے کو بے نقاف فرمائے گا تو جس طرح لوگ چاند کو دیکھتے ہیں بیسے خدا کا دلائے کریں اور سب اپنے اپنے مسند پر کنسیوں پر پخت پر بیٹھے ہوں گے اللہ کی رحمت مشکرائے گی اللہ فرمائے گا اللہ فرمائے گا اللہ کلام بھی فرمائے گا تجھے یاد ہے تنہیں دنیا میں فلا تاریخ کو فلا دن فلا مقام پر ایسا ایسا دنیا تھا وہ کہے گا مولا ہاں کیا تو تھا کیا تنہیں مجھے معافی کیا اللہ فرمائے گا میں نے معاف کیا تبی تو تجھے مقام ہوتا کیا پھر یہ یہ تو اللہ کلام فرمائے گا جس سے جس سے چاہے گا اللہ کلام فرمائے گا اسے مجھے دور فرمائے گا پھر کیا ہوگا جنت میں بارش ہوشی وہ بارش کیسے ہوگی ایک عبر اچھا جائے گا سخت کے سروں پر اور مجھے کی بارش ہوشی پھر اللہ تعالیٰ جب سب لوگ زیارت کریں گے اس کا جنوہ دیکھیں گے اللہ فرمائے گا جاؤ اب تم لوگ جنت کے بازار میں جاؤ پھر جنت میں بازار آ رہا اور وہ بازار میں فرشتے جگہ جگہ یا جو بھی پورو غلمہ ہوں گے وہ اسٹال لگا کر کے موٹی دھونے ایک سے چیزیں وہاں پر ہوگی پھر لوگ جنت میں جائیں گے تو وہ جو جنت کا بازار ہوگا وہ اس لیے ہوگا کہ ہر قسم کے جنت بڑے چھوٹے صف اس بازار میں جانا ہوگی تو جس کو جس کو دیکھنے کی زیارت ہوگی وہ اس کو دیکھنے کی وہ بازار ہی ایسے جگہ ہوگی جہاں پر ایک دوسرے کی زیارت ہوگی اب دیکھے گا کہ وہ بہت بہت درجہ کا جنت میں ہے اس کا لباس اتنا اچھا میرا ایسا ابھی اس جگہ میرا ایسا اس کے بدن پر بھی ویسا ہی لباس آ جائے گا اور وہ جو چاہے گا فرشتوں سے لے گا خریدے گا مگر وہاں کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا جتنا خریدنا ہوگا جتنا دیکھنا ہوگا دیکھے گا لینا ہوگا لینا اور جب وہ بازار سے شوشن کرتے مگر پیسے واپس آئے گا تو اس کے محل کے اندر اس کی جو غور ہوگی وہ اس کا انتظار کرتے ہوگی انتظار کرتے ہوگی تو جب جو آئے گا تو اس کا استقبال کرے گی وہ خوران بحیش اور اس کا استقبال کرنے کی بعد اسے سلام کرے گی اور سلام کرنے کی بعد کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں اتنے خوبصورت ہو گیا یہاں سے جیسے گئے تھے اور زیادہ آتا حسن بڑھ گیا تو وہ اپنی غوران کو غوروں کو بتائے گا کہ میں اللہ پبارک و تعالیٰ کا جلوہ دیکھے گئے تو جب میں نے خدا کا جلوہ دیکھے گئے تو میرا حسن تو یہ پیسنل بڑھ جانا چاہیے تھا اور بڑھ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دماتے لوگ اس عالم میں زندگی داریں گے اور موت ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی تقلیف نہیں ہوگی بیماری نہیں ہوگی نیند نہیں ہوگی فکر نہیں ہوگی غم نہیں ہوگا خوف نہیں ہوگا نہ وہاں کوئی سپر پاور ہوگا غم پر سانے والا نہ کوئی وہاں پر درائی جہتا ہوگا نہ وہاں کوئی تلوار ہوگی نہ کوئی وہاں تقلیف ہوگی وہاں آرام ہوگا اندہ کی لندن سلام اور سلامہ وہاں تو سلام کی ہی سلام کی ہوگی سلام ہی سلام ہوگا فرشتے سلام کریں گے ان مومنیں کسرے کو دیکھیں گے تو سلام کریں گے یہ جنت کی نعمتیں ہوگی یہ جنت کی باگ ہوں گے یہ جنت کی بہاریں ہوں گے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ پہنائے گا اور جب تعالیٰ نبارک و تعالیٰ پہنائے گا اس تعالیٰ کے اندر سے ایک موٹی ہوگا اس موٹی کی شان یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں زائر ہو جائے تو مشرقوں مغرب کو چھمکا دے پھر دنیا کے اندر یہی ہوگا لوگ لکھ وندود ہوں گے بھیویوں سے، فلوں سے، کھولوں سے، نہروں سے اور پھر ہفتے میں ایک دن عام جنجدیوں کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا اور جو اور مقربی ہوگے ان کو دن میں دو مطبہ دیدار ہوگا ایک صبح اور ایک شام حالانکہ جنجد میں سورج ہو گئی نہیں تو صبح اور شام کا سوال نہیں آتا مگر یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ صبح اور شام جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا جنت میں صرف ایک ٹائم ہوگا وہ صبح صبح جیسے لکھتا ہے جب صبح نین کلتا فجر کے بعد تو بہتر کیسا ہوتا ہے بلکل جنت میں ایسا ہی وقت لگے گا اور ہمیشہ ایسا ہی رہے گا ہلکی ہلکی خواریں مشکی برستی ہوگی آقا فرماتے ہیں ہم اپنے ہاتھوں سے جان پھلائیں قربان جائیں وہ جنت کے جان پھلائیں جو مصطفیٰ جانے رہنمت کے گورے گورے ہیں اور وہ کیسے چمکداروں یہ آقا فرماتے ہیں وہ ستاروں کی طرح چمکدار ہیں قربان جائیں ان جاموں پر بھی اور ان جام والے ہاتھوں پر بھی وہ ہاتھ بھی چمکدار وہ جان بھی چمکدار اور پھر وہ کنسر بھی چمکدار کیسا چمکدار ہے آقا فرماتے ہیں اللہ نے جو نہرے کنسر مجھے جنت میں اتا فرمائی ہے وہ اس کا ایک انعارہ یایہود کا ہے لال ہے ایک انعارہ زبرجت کا ہے صرف ہے اور جو تمہاری دنیا میں نہرے بیٹھیں ہیں وہ گڑے میں بیٹھیں ہیں نہر جو بیٹھیں ہیں وہ گڑے میں بیٹھیں ہیں مگر جو جنت کی نہر ہوگی وہ گڑے میں نہیں بیٹھیں گی بلکہ وہ زمین پر اوپر اوپر ہی بیٹھیں گی اور جیدہ اس کو بہنا ہے وہ ادھر ہی بیٹھیں گی اور ہر جنٹی کے مکان سے وہ گزر کر جائے گی ہر جنٹی کے مکان سے وہ گزر کر جائے گی آقا فرماتے میں اپنے ہاتھوں سے جان پھنا ہوں میں تو کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ خدا کے دلدار کے بعد سب سے زیادہ لکھوں سنوزیوں کو اسی وقت آئے گا جب رسول اللہ کے ہاتھوں سے جان پھنا ہوں اور ایک حدیث پاک تو اور ہے میں نے کہیں پڑھی نہیں میری نظر سے نہیں گزنی میں نے اسے جندہ لیکن اس حدیث کو بہت ترسل پہلے میں نے اپنے پیر و مرشب کی زبانی سنا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حوز کوسر پر میں بھی ہوگا اور اس کی چار مرنے ہیں ایک پر اب بکر سبزید ہوں گے ایک پر فاروق اعظم ہوں گے ایک پر عثمان بنی ہوں گے ایک پر مولانی ہوں گے ہم سنیوں کے مقدر دیکھیں کیسا مقدر ہے کہ رسول اللہ کنائے گے یہ تو چام مل گئے پھر اس کے بعد چار یاروں کے ہاتھ دوسر سے اور چار جان گئے اور پھر اسی پر بس نہیں پھر امام حسن اور امام حسین نہیں اسی لیے حضرت مولانا حامد رضا نے بڑی پیاری بات لی ہے ہاں دو سے چار یار کے ہم کو ملے گے چار جان دستے حسن حسین سے اور ملے گے جان دستے حسن حسین سے اور جنت میں صریف سنی ہی جائے گا جنت میں صریف سنی ہی جائے گے سنیوں کے لابہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا آپ کہیں گے آپ کو کیسے معلوم آپ کو کیسے معلوم ہم نے رسول اللہ نے بکریا آقا فرماتے میرے امت میں تیتر پھرتے ہوں گے بہتر جہنم میں جائیں گے ایک جن میں جائے گا تو آقا نے صرف جگہ ہے وہ جنت میں کون جائے گا تو آقا نے صرف جگہ ہے جو سنت پر قائم رہے گا وہ جنت میں جائے گا تو ایک روایت میں سنت کا ذکر رہے اور ایک روایت میں جماعت کا ذکر رہے اسی سے بنا اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت اسی لئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور چونکہ اہل سنت کا جو مسلک ہے وہ صحابہ کے دور ہی بھی روایت باگیا گیا چونکہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت جناب عبداللہ ابن عباس نے فرمایا والے مرد عبداللہ ابن عباس کا ذکر رہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک سمانہ وہ تھا جو لوگ حدیث بیان کرتے تھے ہم ان سے حدیث سن لیتے تھے مگر جب سے لوگ خرافات میں پڑ گئے تو اب جو حدیث بیان کرتا ہے ہم یہ دیتے ہیں کہ اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے یا نہیں اگر اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہوتا ہم حدیث سنتے اور نہیں ہوتا تو اس سے حدیث نہیں سنتے تھے تو پتا چلا امام عبداللہ ابن عباس کی روایت جو امام مسلم مقدمے میں نقل کر رہے ہیں ان سے پتا چل گیا ہو کہ اہل سنت و جماعت کے ہو وہ صحابہ کے دور ہی میں قائم ہو گئے گئے اور یہ جماعت ہے وہ قیامت قائم رہے گئے نجات جب باقی جو بہتر کل سے بنتے رہے گئے اور ختم ہوتے رہے گئے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر بہت مکنصر میں نے کیا کیونکہ پیس سے پہلے بہت لبی گفتب ہو گئی تھی تو وقت ختم ہوا لیکن آخری بات دست کرتا ہوں جنت کی اچھی بولو بغیر محنت پر سب نہیں دے گا وہاں تو لن چلانا نہیں پڑے گا وہاں ہفتہ ہفتہ بزار کرنے کا ٹینشن نہیں ہوگا بیوی سے لڑائی جڑانے ہوگی کتنی اچھی بیویاں ہوگی وہاں وہ محبت کرے گی پیار کرے گی تسلی دے گی گائے گی زندگی گزارے گی کوئی ٹینشن ماں جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے بولو بھائی کون کو نہیں جانا چاہتا نہیں جانے والے میں پھر میں ہوش سے بیٹھا کرتا چونکہ آج کتنے جنت کا سنینا کچھ ہو تو کون کچھ ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ اللہ نے ہمارے نبی کو مالک جنت بنایا ہم نہ جائیں تو کون جائیں جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے مگر جنت میں جائیں کے لئے کیا کرنا پڑے گا پہلے جنت میں کیسے جاؤ جب تک مریں گے نہیں جنت میں جب تک مریں گے نہیں جنت میں اور ہم مرنا ہی نہیں چاہتے ہم مرنا ہی نہیں چاہتے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ موت سے محبت کرنے اور جب موت سے محبت ہوتی ہے تو انسان نہیں قبل پڑتا ہے اور جنت میں کیا ہوگا مادو میں آپ کو جنت میں دو ہی چیز ہوگی جو ہمیں روکتے ہیں سلام مک پڑھو اور زیارت کے لئے مت جاؤ جنت میں دو ہی چیز ہوگی ایک تو سلام ہوگا اور ایک تو زیارت ہوگا سلام ہوگا اور زیارت ہوگا کے علاوہ کوئی اس لئے عبادت نہیں ہوگی وہاں کوئی نماز مرنا چاہے گا یہاں نماز نہیں ہے نماز دنیا میں دیتی مگر سلام جنت میں بھی ہوگا تو ہم اس چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں نمازی فرض ہے اور اہمول عبادات ہے مگر وہ دنیا تک ہے مگر سلام اور اتفاق سے سلام نماز میں بھی ہوگا سلام ایسا سلام ہے نماز میں سلام ہے قرآن میں سلام جنت میں سلام جنت میں سلام عبادتیں ختم کر دیئے گئے مگر زیارت اور سلام اور زیارت کس نہیں اللہ کی زیارت رسول اللہ کی زیارت وعصبہ کی زیارت غریب نواز کی زیارت عالی حضرت کی زیارت محبوب علی کی زیارت تو اہل زیارت ہی جنت میں ہوگے اور چکے اب میں نے یہ بھی سوچا یہ بھی مجھے خیال آیا کہ جنت میں سلام اور زیارت ہی کی ہوگا تو کیونکہ سلام پڑھنے والے جنت میں جائیں گے اسی لیے سلام ہوں گے اور زیارت کرنے والے جنت میں جائیں گے اسی لیے زیارت پر جو زیارت کو بیدعات کہتے ہیں وہ شرد کہتے ہیں وہ وہاں ہوں گے نہیں وہ تو جہاں زیارت نہیں ہوئی وہ وہاں ہوں گے جن کو زیارت سے چھیڑ ہے وہ کہاں ہوں گے جہاں زیارت پر جہاں زیارت پر تابندی لگی ہوگی جہاں زیارت کی کوئی اجازت نہیں ہوگی وہ وہاں ہوں گے جو زیارت پر فتوہ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں رسول اللہ نے منزانہ قبری وجبت کو شفاعتی جس میں میری قبر کی زیارت سے میری شفاعت باج ہوگی سنی کی عادت ہے رسول اللہ کی زیارت کے لئے چلا گوزپاک کی زیارت کے لئے چلا غریب نواز کی زیارت کے لئے چلا آلہ حضرت کی زیارت کے لئے چلا مختی آدم کی زیارت کے لئے چلا اور نہیں نہیں جا سکتا مولانا اسحاب کی زیارت کیلئے چلا گیا مالے گاؤں کی زیارت بزرگوں کی زیارت کیلئے چلا گیا سید شادر کشتی مضامی کی زیارت کیلئے چلا گیا اور لوگ کہتے ہیں زیارت مکھ پرو میں کہتا ہوں دینگوں کو اللہ حصول نے اتنا کھل کر کے بیان کر دیا جو زیارت کے چھتے ہیں انہیں ایسی جگہ بھیجے جہاں زیارت نہیں اور جو زیارت کے شوق اگر آپ چاہتا جانا چاہتے ہو جنت میں تو بزرگوں سے اپنا رشتہ ملک کیجئے اور بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں بزرگوں کے نقوش پاک کو اپنے لی مشعل راہ بنائیے اور یا بڑھیں کہ ایک آخری بات بہت سیریسلی طور پر آپ سے دل پر نقش کریں دنیا کی لڑکیوں کو دیکھیں کے لیے آج ہمارا نوجوان بہت بیتا ہوتا ہے حتیٰ کہ مہنے میں نکڑ پر بھی کھڑا ہوتا ہے یا بیتا ہوتا ہے تو اس کی جیسے کہتے دلی کی نیت چھڑے میں بس وہی کہتے کہ آج ہمارے نوجوانوں کیوں گے چاند کھڑے میں لڑکیوں کو پر بدوزری شکی میں کہتا ہوں جو حسن قبر کی نقی کھائے گا اس حسن میں مطلعہ ہوکر جہاں نمی کیوں بنتے ہو یہاں چند دن صبر کرو چند دن صرف چند دن کوئی کبھیل مطلب نہیں ہے چند دن اس چند دن میں صبر کرو جب اللہ نے جنبتہ کرے گا تو ایسی خوبصورت عورتیں تمہیں جنبت میں دے گا کہ یہاں کی عورتوں کے حسن کی کوئی حیرتی نہیں ہوتی ہے بات آئی ہوئے ہیں اگر وقت اجازت نے تو اپنی ذہن سے بات آئی ہو کافٹائن بھی ہو رہا ہے عرص کرو دنیا کی عورت اور جنت کی عورت میں فرق کیا ہے ایک گھوٹ خون سوزت کنیز ایک راستے سے گزر رہی تھی بالوں کو جھر جھری دے رہی تھی اور واقعتاً اس کے حسن کا یہ عالم تھا کہ وہ زمین پر پیر رکھتی تھی تو اجالہ پھر ایسے چمکدار اس کے پیر تھی حضرت سیدنا مالک بن تینار اس راستے گزر دیتے تھے وہ کنیز کی بھی کچھ صورت تھی کہ اس کے خدمت کے لئے کئی کنیزیں تھے آپ اس کنیز کی خریب گئے اور کہاں کہ اے کنیز کیا تیرا مالک مجھے جیچے گا تجھے تیرا سعودہ کر دے گا میرے ہاتھ ہاتھ تو اس کنیز نے باروں کو جھو 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 اپنے مستف پر اترائی اور کہنے لگے تو دیوانہ معلوم ہوتا ہے کہ میری قیمت کون لگا سکتا ہے میں بادشاہ کی مقصود کنیز ہوں کنیز کو ایک کنا حسن اللہ نے دے دیا تھا کہ ملکہ کی حسن پر کنیز کا حسن غالی دیتا ہے وہ مجھے کبھی نہیں کہچے گا میرے برے رہنے کی پاتا ہوتا اچھا اگر میں خرید دوں تو اس نے کہی کہی قیمت ہوگی آپ دے ہی سکتے ہیں کہ میں مالک بھی دینا ہوں سنی دوں تو پھر تھوڑا سبل بھی کہیں گے چلی اگر آپ سے خرید دوں تو میرے بادشاہ سے بات کر لو بادشاہ کے دربار میں پہنچی اور ہنکارت سے کہا یہ مجھے خریدنا چاہ چاہتا ہے بادشاہ نے بھی تنگزیہ تو اپر کہا مالک بھی تمہارے روہ اگر تو یہ خرید دیں کی بات کرتا تو سزا پاتا مگر آپ بہت بڑے آدمیوں اللہ وآلہوں یہ بتاؤ کتنے میں خرید دیں مالک بھی دینا نے کہا دو خجوروں پر بیشتے ہیں بس دو خجوروں پر قیمت بادشاہ بھی اصلاف سارے محل والے ہنسے اکیند لگے مالک بھی بڑے ہو کر ایک بھی چھوٹی بھی بات کرتے ہیں دو خجوروں پر اتنی خوصورت کرتے ہیں کہا بادشاہ اس میں بہت عائد ہوئے ہیں میری قوم کے نوجوانوں میرا درد بھی سنید جس حسن کی طرف تم جارے ہیں اس میں بہت عائد ہوئے ہیں اور جس جنت کی طرف خدا نے تمہیں دعوت دیا وہ بہت عوشت والی چیزیں ہیں یہاں ہاں قیدی ہے قید کھانے میں دردیاں اسے محبت نہیں ہوتے ہیں قید کی زندگی میں عیش و عراب نہیں ہوتا قید کی زندگی کے دن عیاشیہ نہیں ہوتی قید کی زندگی دکھر مشکشک ہوتی ہیں مالک بھی بنار نے کہا تری قریض میں بڑا عائد لے ہیں اس سے زیادہ خصورت اور بے عائد کھلیتوں میرے پاس اور اس سے زیادہ خصورتی ہے کہا دو خجورے مہنگی نگری یاکتوں کہا میری کھلیت نے کہا ہے کہا میری خصورت مبادشاہ جاہید بھی تھا ہماری طرح مالک بھی دینار باطن کے دیکھ لیتے ہیں فرمایا مالک کیا تھا ہیدے اس سے کیا ہوں ایف اس کے اندر کا دیکھیں پہلا ایف اس کے یہ ہے کہ اگر یہ حسن نہ کرے تو اس کے جسم سے ایسی بددوائے حسن کے بازان ہوگی کہ تُو کبھی اس کے قریب نہ آنے کوئی اس کے قریب نہ بیٹھے مانا ہمیں حسن کو بہت ہے لیکن تم حسن کو کہہ رہے ہو چند دن تک اگر یہ جسم نہیں کرے گی تو اس کے جسم سے بددوائے گی نہ تیرا حسن ملے گا نہ تیرا حسن ملے گا نہ تو اسے اپنے بات پر بٹھائے گا بتائیے ہے کہ نہیں اہاں یہ ہے پھر اگر یہ سو کر کے اٹھنے کے بعد اپنے موں کو صاف نہ کرے اس کے موں سے ایسی بددوائے کہ تُو بات نہ کرے گا ہاں یہ بھی آئے گی پھر کیاں تیسرا آئے کس کا یہ ہے یہ بے وفا ہے یہ بے وفا ہے کہ اگر تُو مر جائے تو پھر یہ کسی اور کے ہاں چلی جائے اور آج کس سے جتنی محبت کرے تُجھے بھول جائے بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے وفاداری کہتے ہیں کہ اسے دے 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 مگر یہ کبھی تیرے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی بے وفا ہے تو کہاں چوتہ ایب یہ ہے تُو مرے گا تو بے وفائی کرے گا اور یہ مرے گا تو تُجھے گمگین کر جائے تو روتا رہ گا میشہ اس کی محبت میں یہ ایب ہے اور اس سے سستی میرے پاس کنیزیں ہیں لیکن اس سے اچھی ایب ہیں کہ وہ کیا کہ میری جو کنیز ہیں اسے جتنا پسینا نکلے کے لیے اتنی خوشبوں بڑھتی جائے اسے موں ساپ کرنے کی ضرورت نہ پڑے گا اور وہ نہروں میں کچھ تو کرتی ہیں ان کا حسن ہر روز بڑھتا ہے تو کہاں کی تو کون ہے تو کہاں اسی کو تو بھولانے جنجت کہتے ہیں کہاں اس کی قیمت کیا ہے کہاں جب سارا زمانہ سو جائے تو اٹھ جاؤ جو نے کہاں نفت پڑھ اپنے گناہوں کو یاد کرتے آسو با وہی تیرے آسو کے دوقت میں ان ہرانے دعیش میں رہے رہے ایسے ہرانے دعیش کا بادہ ہم سے کیا گیا ہے خور و قصور کا بادہ ہم سے کیا گیا خور و غلمہ کا بادہ کیا گیا اور ہمارا ایمان ہے ان اللہ یفتح دیا اللہ تبھی اپی عبادے کا خلاف نہیں کرتا اس نے جو بادہ کیا ہے وہ بادہ یقین پورا فرمائے گا تو مسلمانوں کو آج حسوس کے پیچھے نہ جاؤ فیش برکاری کے پیچھے نہ جاؤ لڑکیوں کی محبت کے پیچھے نہ جاؤ افیر کے پیچھے نہ جاؤ چٹیاں ایس ایم ایس لڑکیوں کو سٹون کرنا ان سے بڑک تعلقات کائنا ہے اس سے بچو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ توبہ کریں اپنی نگاموں میں کنٹرول کریں پیچھے پوشتر دیکھنے سے بچو ہیروائن کو ناشتہ دیکھنے سے بچو اور یہ بھی حدیث پاک ہے آج اگر تم اپنی نگاہوں کو بچاؤ گے اللہ پاک کل تمہیں وہ قواری پاک بھی بھی آتیا ہے ایک حدیث اور یاد آئے آقا فرماتے ہیں جنت میں ہر عورت قواری ہوئی شوہر اس سے ملانک کرے گا پھر ملانک کرنی آئے گا جیسے پہلے قواری تھی ویسے اسے قواری ہوئی مگر وہ قواری ہوئی یہ شام جنت اور اہل جنت کی ہے جس قوم سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا وہ قوم جنت کے حسن کو چھوڑ کر دنیا کے حسن میں مختلع ہو گئی اپنی زندگی کو یہاں پاک دامنی میں گزاریے تقوی میں گزاریے انشاءاللہ جنت ہوگی ہم ہم گئے اور پھر پھر خدا کا دیدار ہوگا رسول اللہ کا دیدار ہوگا گوستباہ کا دیدار ہوگا آپ دیکھیں کتنے مسے ہوگے اور یہ دنیا میں اگر کسی کو آپ نے پاہ بھی لیا دنیا میں اگر آپ نے کسی کو پاہ بھی لیا تو ایک دن یا تو وہ مرے گی یا کہ آپ مرو گے ہمیشہ زندگی مگر جب جنت میں جاؤ گے تو جو آپ کو بھی لے گی نہ وہ مرے گی نہ آپ مرو گے جنت میں جانے کے بعد کسی کو موت آئے گی ہی نہیں کوئی مرے گا ہی نہیں تو جو جنت میں ہمیشہ رہنا ہے اس جنت کی فکر کیجئے اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے اور جنت ملتی کیسے ہی نہیں رسول اللہ کی غلامی مپاداری سے جنت ملتی کیونکہ اللہ نے جنت کا مالک اسے بنایا خالق مالک اسے بنایا دونوں جنہوں نے آپ کے قبض و اخیار میں ایک صحابی کہتے ہیں صحابی سے آکھانے پرنایا اے ربیاں مانگو کیا مانگتے ہو انہوں نے عرض کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پروس مانگتا آقا فرماتے ہیں میں نے دیا اور کیا مانگتے ہو مانگو کہا نہیں یا رسول اللہ بس مجھے اتنا کافی ہے اٹھتے نہیں ہیں یا رسول اللہ آپ کو مانگ لیا آپ کا پروس مانگ لیا اب مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اسی لئے آپ جب دعا کیا کریں تو اس وقت تو یہ بھی دعا کریں اللہ مجھے جنت میں تیرے محبوب کا پروس ہتا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ تو بہت اچھا ہوگا جنت میں مگر دعا مانگنے میں کیا جاتا ہے جب اللہ نے ہم سے وعدہ کر دیا ہے کہ تم جو مانگ ہوگے میں تمہیں عطا کرنگا ہر نماز کے بعد دعا کرو مولا جنت میں ایسی جگاتا فرما جہاں سے تیرے محبوب کی زیارت رہ سکتے ہیں ان کی خدمت نہ سکتے ہیں ٹک ٹکی بات ان میں دیکھ سکتے ہیں ان کے پروس میں رہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ دعا قبول کی جائے گی اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی مصول کے لئے کوشش کرنے کی طرف خطا فرمائیں تورانِ بیان اگر کوئی غلطی ہوگی اللہ معاف فرمائیں تو رسول اللہ کی وفاداری کریں گے انشاءاللہ وفاداری کا مطلب کیا سمجھیں آپ ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی دو کشکنوں پر پہ اس کا نام وفاداری کس کا نام ہے بولو نہیں وفاداری کس کا نام ہے یا کتیر محکم بدمند ایک گھر پکڑو اور مضبوط دھوبی کا کتاں گھر کا نہ گھاڑ کا ایسے مت بنو بلکہ دھوبی کے کتے کی بجائے اگر کتائی بن نہیں ہے تو اسحابیں کتاں وہ کیسا کتا تھا تین سو نو سال تک وہ سوستے رہے تو وہ بھی بیٹھا رہا ہے بھوک نہیں لگی بھوک نہیں لگی بھوک نہیں لگی بھوک نہیں لگی وہ تو سو گئی بچارہ بیٹھا رہا ہے بھوک لگی مگر مزد کی پرواہ بھوک نہیں لگی بھوک نہیں لگی بھوک نہیں لگی بس یار کے در پر بیٹھے پھر اللہ نے اس سوستے کو کیا سلا دیا اپنے ماموبوں کے وفادار بن کر کے بیٹھا تو اللہ اسے سیامت کے دین بلعموب باور کی شکل دے کر جنت میں داخلہ کر لگی تو جب اس سال کے سلام کی اممت کا وفادار اممت کے ولی کا وفادار پتہ بن جائے وہ جنت میں چلا جائے اگر ہم رسول اللہ کے وفادار بن جائے تو ہم جنت میں کیوں نہیں جائے اب وفاداری کیا ہے جو آقاں کے دشمن وہ ہمارے دشمن جو رسول اللہ کے دشمن وہ بولو ہمارے دشمن اور جو دشمن ہوتا ہے اس کے ساتھ نہ بیٹی لی جاتا نہ بیٹی گی سعی اے یہ دشمن کے گھر بیٹی گ کوئی دی کرائے گا تو رسول اللہ کا دشمن اس کے گھر بیٹی لی جائے گی ہے نی بھی نہیں جائے گی دشمن وہ اس کے ساتھ شا آپ کی جائے گی نہ اس کو شاگ کی جائے گی نہ اس کے شاگے میں جایا جائے گی اور اسی طرح کے بہت سارے لوگ مالے گاؤ کو طرل بنا کر دیا hypothesis اتنا کھڑا کھڑا ہے مجھے بتایا دیا ہے اتنا نہیں اتبار کی ریپورٹ صحیح یہ غلط ہے میں نے اتبار میں پڑھا کہ یہاں دو ہزار کی تعداد تک قادیانی ہو گئے تھے کتنے مالے گاؤں کے پشکیدہ مسلمانوں کے رئیے ایک چھلو اور پانوں میں ڈوب مرنے کی بات ہے میناروں کا شہر مجیدوں کا شہر کہلاتا ہو اور دو ہزار کی تعداد میں قادیانی اپنا پڑھ رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے مگر چکے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ کیا مسئلہ چل رہے کیا معاملہ چل رہے ہیں قادیانی کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے بہائیت کیا ہے اس کی تاریخ کیا ہے کل انشاءاللہ پیراڈائز میں مغیر سے رات دستہ اجتماع ہیں آپ اس میں تشریف لائیں ہمارے حضور آخری نبی ہیں خاتم النبی کی ہیں اور اللہ نے انہیں آخری نبی بنا کر بھیجائے اس پر گفتگو ہو گی اور بہت سنجید جی کے ساتھ ممکن اگر کل کوئی کسی مسئلہ چیتے ہیں نہ سکے آپ فقط تو آنا ہی ہیں مگر ایک بات میں آپ کے ساتھ نے گوش اگزار کر دیں آج کل ہمارے سنجی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جمعیت العلماء اور جبلدی رسول اللہ کے کتنے عاشق ہیں کہ وہ لوگ قادیانیوں کی مخالفت کرنے ہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں جب کسی کا بھائی چھوڑی کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ اب اسے پکڑا جائے گا کہ میں چھوڑ کا بھائی ہوں یہ میری شہر میں چھوڑ کرتا ہے تو پھر اس کے بھائی پہلے سے جھتکتا ہے وہ میرا بھائی نہیں ہے میں نے ت character دیا ہے میں اس لشدہ کیوں تاکہ میں چوڑا مستقی talked پاہے نور ہےASH 재미 Takeoff تو اس سے نہیں کہ اس کو جس کے گھر شوڑی ہوئی Biden وہ جس کے گھر میں چوری ہوئی ہے بلکہ اسے ہی عزتvt بچانا نہیں ہے تو اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جو قادیانیت ہے اس کی شروعات کس دنیاں پر کس بیس پر ہوئی انگریزوں نے دو لوگوں کو کھڑا کریا ایک کو دروازہ کھوڑنے لگایا اور ایک کو اس کے اندر بساشتا بات سمجھے بات اصل یہ ہے کل میں کو کتاب لے کر بھی آؤں گا اس دنش پر آپ کو دکھاؤں گا تحضیر نام سلام کی کتاب کتاب کا نام کی ہے تحضیر نام اس کے مسنیتے ہیں قاسم نانکمی انہوں نے نکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی پیدا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا سمجھ گئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس نے یہ لکھا کہ حضور کے بعد پہی نبی آئے تو فرق نہیں پڑے گا بلائے مانکر کھڑا گیا میں نبی ہوں جب فرق نہیں پڑے گا تو مجھے نبی مانگ بات سبھی ہے تو دروازہ کس نے بولا دیوبندی حضرات نے اور قادیان اس میں سے گزر اس نے پہل کر لی وہ صدفت لے گیا اس نے وہ گز گیا ورنہ ہو نہیں گزتا اس کا انجام میں دیکھتے ہیں یہ ضرور کسی نہ کسی کو گساتے اور کسایا نہیں ہوئے رسالہ علیمداد میں رسالہ جائیں علیمداد ہے اس میں میں ایک اشربلی خانید کے مرید میں لا الہ اندلہ اشربلی رسول اللہ پڑھا تو اشربلی ترمی سے پوچھا جیا کہ اس کے بارے میں انجام کیا کہتے ہیں انہوں نے کہاں کہ یہ آپ کی محبت سمجھ گئے تو یہ سارے موقعات ہیں تو اب وہ یہاں ان سے پوچھئے کہ آپ کہتے تھے کہ کافر کو کافر مت کہو اب آپ کی جان پر بنائیے تو آپ قادیانیوں کو کافر کیوں کہہ رہے ہیں تو آپ کے مسئل پر بنائیے آپ کے نزدیک کافرانیوں کا پیدا گلت ہے تو آپ اسے کافر کہہ رہے ہیں اور ہمارے نزدیک کافرانیوں کا ایدہ بھی گلت ہے اور جو بندیوں کا بھی گلت ہے کہ ہم دونوں کو کافر ہیں تو وہ کافروں کافر مت کہو آج جلال دولائیے تو یہ ساری باتیں سمجھ میں کیا ہے اگر آپ رسول اللہ کے وفادار بننا چاہتے ہیں آپ یہ من سوچنا کہ ہر مرتبہ ہمیں یہی تل تل امین بھائی کیوں کرتے ہیں کہ ان سے بچو ان سے بچو کہ سب کچھ ہوگا اگر رسول پاک کی وفاداری نہیں ہوگی تو آپ کا کوئی عمل آپ کے کام نہیں آئے گا اور ہمیں آپ سے ہمزردی ہے کہ آپ رسول پاک کے وفادار بنویں اور وفاداری اتھی کناہیں ہیں اگر آپ کے اپنا کو کوئی گالی دے تو کتنا بھی منی تقلیات بھی ہو آپ اس سے حاضی لاتے ہو مسافہ کرتے ہو نہیں کرتے تو جو اپاک کا گستاک ہو ہم اس سے ملاقات اور رشتہ داری نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم اپاک کے وفادار ہیں تو جو رسول رسول پاک کا گستاک ہو ہم اس سے رشتہ داری کیوں کرے پھر آپ کہتے ہو وہ فلاں صاحب کو مدرسے کی ذمہ دار ہے فلاں صاحب کو مسجد کے ذمہ دار ہے فلاں صاحب کو اپنی بڑی جمعیت کے ذمہ دار ہے انہوں نے رشتہ داری کی ہے تو کسی سامحب کا فعل ہمارے لیے دائے لیے عمل نہیں ہے وہ جائے گا جہنم میں جس میں رشتہ داری کی ہے کوئی مدرسے کا ذمہ دار ہو کہ کسی جماعت کا ذمہ دار ہو یا کہی کا ذمہ دار ہو مسجد کا ہم اسے صحب کی مرک پر رہنے ہیں جو رسول اللہ کے قداروں سے رشتہ داری کا وہ وفادار ہے ہی نہیں کسی کے ذمہ دار اور کرشتی بچانے سے کسی بھی چاہے وہ سنی مسجد کا ذمہ دار ہو چاہے کسی سنی داروں کا ذمہ دار ہو وہ کچھ نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کا وفادار کو جو رسول اللہ کے قدار کا رشتہ داری کرتا ہے اگر ایک خود پاکھ پڑا رہنے والا شرابی رسول پاکھ پڑا رہے وہ ہمارے سینے سے لگائے جانے کا قابل ہے وہ ہمارے سینے سے لگائے جانے کا قابل ہے وہ سر پر بیٹھے قابل ہے اگر وہ شرابی ہے مگر وہ رسول اللہ کا قدار نہیں ہے مجھے یقین ہے اسے احساب قرمائے گا جنرہ کا قابل ہے اور اس پر حدیث ہے میرے پاس میں حدیث میں شراب دوں کہ ایک صاحب میں شراب کی رسول اللہ کے طور پر شراب کی شراب کینے کے بعد آتا نے فیرنے کو پوڑے دردر اور یہ حدیث حدیث سے صحیح ہے یہ ماں سمجھنا کہ ہم شرابیوں کو شہد ہیں نہیں نہیں حدیث پیش کر رہے ایک شخص نے شراب کیا میں اس پوڑے لگائے انہوں نے توبہ کر لی پھر شراب کی پھر توبہ کی پھر شراب کی ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس پر دانت ہو آپ کے منع کرنے کے بعد وہ شراب نہیں چھوڑا آقا نے فرمایا افسوس اس پر جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو اس پر لانت کرتا ہے حضور نے اس شرابی پر لانت کرنے سے منا فرمایا فرمایا وہ اس سے محبت کرتا اور ایک بات بتاؤں آپ کو پربان جو میرے آقا کی عظمتوں پر ایک دن آقا نے فرمایا میری مہتن میں وہ جو سفسی آقای میں آکھ کے بیٹھتے ہیں وہ جنتی ہے جو آخری میں آقا وہ کونے بیٹھتے ہیں وہ جنتی ہے صحابہ و تاجبہ یا رسول اللہ وہ تو دیو میں رات میں شراب پیتا ہے رات بھر شراب پیتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں بہت چھوڑکے سیاہ کنارے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ شرابی آقا نے اسے جنتی دی اب وہ صحابی تھے وہ آبی مہتے ہیں کہ حضور سے بیٹھ جاتے ہیں کیوں وہ جنتی ہے وہ شراب پیتا ہے کیونکہ صحابہ کو اپنے عمل پر بھوسن نہیں تھا صحابہ کو رسول اللہ کی عظیت بھوسن تھا کہ جنتی کا مالک یہ ہے یہ جنت میں نے جانے والا ہے تو انہیں یقین تھا آقا نے کہہ دیا جنتی مال 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 ایک ایک بھی سب لوگ باہر نکل گئے ان کا انتظار کا نکل گئے وہ نے یہ بتا تھا کہ تُو شراب پیتا ہے مگر تُو جنتی پیتا ہے انہوں نے کہا کہ چھوڑو یا کیوں 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 رہے رہے ہیں کہ نہیں بتانا تو پڑے گا کہ تُو شرابی کے باوجود تو تجھے تلیمت لگا اب سنو انہیں معلوم پڑ گیا کہ میں جنتی پیتا ہے میرے آقا کی عظیتیں دیکھیں انشاءاللہ جو رسول اللہ کا اپادار ہوگا اگر شرابی ہے مرنے سے پہلے تو اسے توبہ ضرور ہوگا اگر جو آرہی ہے مرنے سے پہلے ضرور توبہ پیتا ہے مرنے سے پہلے توبہ رسول اللہ کی حقوق کا سلطہ اسے ملے گا تو کہاں چھوڑ دو خانی بتاؤ کہ دیکھو بات میں شراب دیتا ہوں صحیح ہے مگر جب میں مسجد میں آکر بیٹھتا ہوں تو دیکھتا ہوں یہ ساب آرہے ہیں وہ ساب آرہے ہیں وہ تینشن آتا ہے وہ تینشن آتا ہے وہ تینشن آتا ہے سب آکا سب بس ہوتے ہو یہاں ہو گئے وہاں جنگ ہو گئی وہاں بغاوت ہو گئی وہاں ماں دھان ہو گئی وہاں مکڑ دکڑ ہو گئی وہاں بلاشی تم میں سے جو بھی آتا ہے اوزو کوئی ہی تو ریکورٹ پھناتے ہو کہ اوزو کا تینشن تو بڑھتا ہے سب آتے تینشن ہی بڑھتا ولے فیر میں کنارے بیٹھتا ہوں تو کے شراب میں گنے گا آگے جانے احمد میں میں کہا وہ کہاں میں کیوں جاؤں مگر خرصر چلی جائے سب چلے جاتے ہیں میں اتا ہوں میرا مابو سب جاتے ہیں تچکے سے آ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں کبوں میں اور سب میرے آقا کو رولا کر جاتے ہیں تینشن کی باتیں بتا کر جاتے ہیں حضور کا تینشن بڑھا کر جاتے ہیں تو میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہوں جس پر میرے آقا ہز دے تو میں سوچتا ہوں کہ سب نے تینشن بڑھا ہے سب نے غم بات سنائی میں نے حساب دیا میری عبادت تھی کہ میں انہیں خوش ہوں سبا مدعا میری عبادت بس میرا آقا مسکرات ہے میرا محمود مسکرات ہے میرے لیے سب سے بچ عبادت تھی کہا خدا بس دیتی جنت میں جانے کی کیوں کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں رائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی یوں لب بشکا ہوگئے کہ غلطہ بنا دیا اللہ کی زندگی قسم جب میرے آقا مسکراتے ہوگئے تو اللہ کی رحمت بھی مسکراتے ہوگئے پھر کہا کہ حضور نے تمہیں جنتی کہیں کہیں جب انہوں نے مجھے جنتی کہیں آج کے بعد شراب لیکھیں یہ ہے محبت یہ وفاداری یہ ہے شانی سے آقا کی وفادار بہت اگر اللہ نے ہزار بار نہ کریں اگر قداران رسول سے میں بھی رشتہ داری کریں تو آپ میری بھی ریائیت نہ کریں مجھے بھی جنتی کی نوک کر لگ کیونکہ کسی مولیق کا کسی عالیق کسی حالیق کسی امان کا قول و فیل ہمارے مفاداری کسی خطہ کریں کل آئے میں ایسا ہنگامی ادلاع کرائیے اس کو ختم نبوت کے ملکرین کو لوہے دکھر چھاپ کریں خوب لاؤ لاؤ جاؤ جاؤ تا کہ آپ ختم نبوت کے حوالے سے خوب معلومات ہو مال نہیں